نمشکہ دوستو میڈیسن ہیک کا چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کہ تھائریٹ کی ٹیبلٹ کو کس ٹائم پہ لینا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ یعنیلے سارے ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے دوستو آج کل ہائپر تھائیوریزم اور ہائپو تھائیوریزم تھائریٹ کی بماری عام بات بن گئی ہے تھائریٹ کی یہ بماری آج کل بارت میں بہت زیادہ ہی پھیہ رہی ہے ایک ریپورٹ کے انصار 32% بارتیا لوگ تھائریٹ کی بماری سے پیٹتے ہیں ہم کو ہمیشہ ہی دوائی ڈاکٹر کے کہیں انصار صحیح ماترہ اور بتائے ہوئے ٹائم پر ہی لینی چاہیے تھائریٹ گرنثی سریر کا وہ باغ ہے جو تھائر ایکسین ہارمون بناتی ہے تھائریٹ گرنثی گلے میں ہوتی ہے اور ایک تتلی کے اکار کی ہوتی ہے تھائریٹ کی دوائی صبح بوجن کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے خالی پیٹ لی جاتی ہے کیونکہ اس طرح دوائی لینے سے دوائی بلکل صحیح طریقے سے کام کرتی ہے آپ کا سارا دن اچھا گجرتا ہے ہارمون صحیح طریقے سے بیلنس ہوتا ہے صبح کے سمیں ایک نچہ سمیں پر خالی پیٹ تھائریٹ کی دوائی لینے سے سارا دن اچھا گجرتا ہے اور خالی پیٹ دوائی لینے سے تناو کم ہوتا ہے اور کیلسٹرول کا جو سطر ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے تھائریٹ کے روگی کا بلیڈ پیشر کنٹرول میں رہتا ہے اور اس کو تھکان نہیں ہوتی تھائریٹ کے روگی کا تابمان کنٹرول میں رہتا ہے اگر آپ تھائریٹ کی دوائی لینے میں لاپروہ ہی کریں گے تو تھکان بلیڈ پیشر جاداست میں کمجوری بخار ایسی بہت ساری سمسیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے تھائریٹ کی گولی کو ڈاکٹر کہے امسال صحیح ٹائم پر ہی لیں اور تھائریٹ کا جو چیک اپ ہے وہ ٹائن ٹائم پر کراتے رہیں کہ تھائریٹ کے روگ سے آپ نجال پا سکیں مجھے آس ہے کہ تھائریٹ کی گولی کو لینے کے صحیح ٹائم کے بارے میں میں نے جو بھی آپ کو جانکاری دی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک جور کریں تانکہ آنے لے سارے ویڈیو کے جانکاری آپ کو ملتی رہے